ظلم اور بربریت یہ ظلم اور بربریت جو ہے سپریم کورٹ کے یار پیچھے ہو جو ایک دیر یہ بس یار خموش رو یار یہ ظلم اور بربریت جو آج عمران خان سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد آج اپنی انتخابی مہم کی ابتدا کرنے جا رہے تھے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نگران حکومت کے پاس کوئی اختیار نہیں اور آج کے پی کے کی حکومت بھی بھاگ گئی ہے آٹھ دن آگے ڈیڑھ دے دی ہے سو میری سپریم کورٹ سے یہ اپیل ہوگی یہ میری اپیل ہوگی کہ یہ آپ کا عظیم فیصلہ سو موٹیو لیول پر سارے پاکستان میں لیا گیا ہے سارے ملک پر لگ ہوئے آج لاہور میں ٹیئر گیس سلائی جا رہی ہے زمان پارک کے راستے بند ہیں پانی مارا جا رہا ہے عورتوں بچوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے میری سپریم کورٹ سے اپیل ہے کہ یہ سو موٹیو جو آپ نے لیا جس پر ملک میں الیکشن کی تاریخ نکلی وہ خطرے میں ہے اور اس ملک کو بچانا ہے اس ملک کی بقا جو ہے انتخاب ہے یہ عمران خان سے ڈرے ہوئے تیرہ جماعتی اور اس کے ہم نوہ یہ قوم کو بتائیں کہ آج پہلا دن انتخابی مہم عمران خان شروع کرنے لگا ہے سارے چوک چرائے بند کر دی ہیں سارے چوک اور چرائے بند کر دی ہیں عمران خان اس وقت اپنے وقلہ سے مشاورت کر رہے ہیں ان کی میڈیا ٹیم آپ سے بہتر طور پر بتائے گی لیکن ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں جو بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کو رکنے کی سازش کر رہا ہے ایک بلاول ادھر ہے ویمن ڈے منا رہا ہے نیو یارک میں آسف زرداری کہتا ہے ڈیفالٹ نہیں ہو رہا اور ایک نگران جو ہے جس کے پاس کوئی اختیار نہیں اس نے سارے لاہور کو بند کر دیا ہے سپریم کورٹ سو موٹیو ایکشن لے اور عمران خان جو آج صدر کی دیوئی تاریخ پر جو سپریم کورٹ نے دی باہر نکلنے والے تھے سارے چوک چراہے بند کر دی ہیں شایخ رشید ہمتا بات ہمتا بات ہمتا بات ایک منٹ ایک منٹ آپ ہمیں سوڑا سا پیچھے ہو جائیں چلو کریں میں آج آج جس طرح سے آپ پلیس سائیڈ پہ ہو جائیں اس طرح نہ کریں آپ پیچھے ہو جائیں آپ تھوڑا سا اور پلیس میری ریکویسٹ ہے پیچھے ہو یہ پون پیچھے کر اس کے پون ہٹا دو جائیں تو پیچھے کر دو آپ اس سے آگے نہیں ہونا اور آپ بھی تھوڑا سا پیچھے ہونا آپ لوگ خود آگے آتے ہیں جس کی وجہ سے وہ لوگ آگے آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جس طرح ویمن انٹرنیشنل ڈے کے اوپر خواتین کے اوپر تشدد شیلنگ کیمیکل وارٹر کا استعمال کیا جا رہے ہیں پچیس میہ کی طرح گاڑیاں توڑی جا رہی ہیں آج انشاءاللہ ان کے اوپر کنٹیمٹ لگے گی ہم ہماری لیگل ٹیم کے ساتھ مشاورت جاری ہے ہماری ویڈیو لنک کے تھرو بھی میٹنگ ہو رہی ہے تمام ملک کے مایاناز لیگل ایکسپرٹس کے ساتھ پاکستان طریقہ انصاف نے الیکشن کیمپین کا حصہ ہے ریلی نکالنا اور پرومن ریلی تھی ہمارا یہ کوئی احتجاز بھی نہیں تھا جس پہ تفاہ 144 پورے لاہور کے اندر کرفیو لگا دیا گیا جس طرح سے ہمارے کارکنان کے اوپر بے تہاشا تشدد پچیس میہ سے بھی زیادہ بربریت اور آج میرے لاہور کی سڑکیں فلسطین اور مقبوضہ کشمیر کے مناظر پیش کر رہی ہیں مال لوڑ کے اوپر کیمیکل ووٹر ہمارے کارکنان کو سروں کے اوپر چوٹے لگائی جا رہی ہیں ڈنڈے پر سائے جا رہے ہیں اور یہ ہمیں کوشش کر رہے ہیں اس طرح سے پولٹیکل جماعت کے لوگوں کو جو کہ اپنا ایک حق ایکسرسائز کرنے کے لیے باہر نکلے ہیں کیمپین کی شکل میں ان کو دبا لیں گے نہیں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کارکن ان کا مقابلہ کریں پورا مندہ کے ہم کہیں نہیں جانے والے جو مارلوڈ اور تھنڈی سڑک اور ڈیویس روڈ کے قریب ہیں وہ زبان پر پہنچیں باقی پورا مند طریقے سے ہم نے جس جگہ سے رہلیاں ہیں وہ آئیں اور میں ان کو بتانا چاہتی ہوں ہمیں پتہ ہے آپ کی کام پر ٹانگ رہی ہیں ہمیں پتہ ہے آپ لوگ بہت گھبرا چکے ہیں اور گھبراہٹ کے اندر وہ خلاہٹ کے اندر یہ جو انتقامی کاروائیاں زرداری کا پلہ زرداری کا پالتو جو کر رہے ہیں تمہیں اسے بتانا چاہتی ہوں آپ انٹیرم سیٹ اپ کے لیے آئے ہو ہم اس میں اعلیٰ عدلیہ سے بھی اس وقت گزارش کرتے ہیں ٹھیک ہے ہماری اپلیکیشن آئے گی ٹھیک ہے ہم آپ سے رجوع کرنے کا سارا مشاورتی عمل جاری ہے لیکن آپ کو چاہیے میری اپیل ہے اس پہ سو موٹو ایکشن بنتا ہے آج پورا مند ریلی جو کہ ایک کیمپین کا حصہ ہے جو کہ تیس اپریل کو الیکشن آناؤنس ہو چکا ہے مجھے یہ بتائیں اگر ہم نے رہ لیوں اور جلسے نہیں کر رہے تو ہمیں بتایا جائے ہمیں عدلیہ سے بتایا جائے ہمیں گائیڈ کیا جائے ہماری آئینی طور پر رہنمائی کی جائے کہ ہم نے کرنا کیا ہے اور یہ جو ٹولہ جس طرح سے یہ غاس وانہ قبضہ کر کے میرے وطن عزیز کے اوپر بیٹھا ہے جس طرح سے انہوں نے ہمارے انسانی بنیادی حقوق معتل کیے ہوئے ہیں انشاءاللہ عمدلیہ کی طرف دیکھ رہے ہیں وہ اس کے اوپر بھی ایکشن لیں گے مجھے یہ بتائیں پیمرہ پیپابندی کیا آپ جو ایک سیاسی ریلی ہے اس کے اوپر بھی پیمرہ پابندی لگائے گا شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کیا خان صاحب نے پہلے بھی جو پیمرہ کے اوپر خان صاحب کے اوپر مزہکہ خیز پابندی لگائی گئی میں آلہ عدلیہ کے تو ہم گئی ہوئے ہیں میں پوچھنا چاہتی ہوں میڈیا کے توسط سے آپ سارے وہاں پہ سپیچ کو کور کر رہے تھے خدارہ ہمیں بتایا جائے کس ادارے کا نام لیا تھا ادارے کی کس شخصیت کا نام لیا تھا یا وہ ادارہ سامنے آئے جو سمجھتا ہے کہ اس کی توہین ہوئی ہے اور وہ آ کے واضح کرے عوام کو اگار کرے کہ کہاں پہ کس کی توہین ہوئی ہے اور ایک لوگ ایک طرف لوگ توہین کرتے تھکتے نہیں ہیں اور ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوتا ان کے خلاف کنٹیمٹ نہیں لگتی آخر کیوں یہی تو وجہ ہے کہ ہم نکلے ہوئے ہیں دو نہیں ایک پاکستان جس میں مریم لادلی وہ پلاسٹک کی گڑیا جب وہ قانون اور آئین توڑتی ہے اس کے لیے کھلی چھوٹ ہے بھلے وہ پھول برسائے بھلے وہ پتھر برسائے یا مو سے آگ نکالے یہ مو سے آگ نکالنے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے ہمارے اوپر آگ برسانے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے آخر میں میں یہ کہنا چاہتی ہوں ساری خان صاحب کی جو لیگل ٹیم ہیں ملک بھر میں وہ ان کا اجلاس جاری ہے ہم اپنے جو لیگل اور آئین اختیارات ہیں ان سے دسپردار نہیں ہوں گے کارکنان کو میں بار بار لمحہ با لمحہ اس لیے آ رہی ہوں کہ بہت زیادہ تشدود ہو رہا ہے لوگوں کے اوپر بہت زیادہ لاتھی چارج کر رہے ہیں بہت زیادہ کیمیکل والے تضاب ملے پانی کا استعمال ہو رہا ہے آپ نے پرامن رہنا ہے لیکن ہم نہیں مڑیں گے ہم گیوپ نہیں کریں گے ہم اپنی یہ جمہوری جدو جہد اور جو آئینی اور جمہوری ہمارا حق ہے اس کو میکسرسائز کرتے رہیں گے کتنے ٹوٹلز نمبرز ہیں جو گیسٹ آر ہو چکے ہیں کوئی فگرز ہیں آپ کے پاس جی بالکل ابھی اس وقت تک جو ہے تقریباً سینکڑوں کی تعداد میں اور میں ایک بات کہنا بھول گئی تھی پچیس میں سے بھی برے مناظر اور یہ انٹیرم گورنمنٹ ہے اور ہماری گاڑیوں کو توڑا جا رہا ہے درجنوں گاڑیاں ہماری املاک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے پہلا پہلا حملہ ہی جو پولیس فورس ہے اس میں ملے ہوئے لوگ رانہ سناولہ کے گنڈا بردار فورس ہے اس میں جو سروں کے اوپر وار کر رہے ہیں آپ لاتھی چارج کر کس لیے رہے ہیں کیا کوئی کسی نے مد بھیڑ کی کسی نے ہمارے کارپن نے لڑائی کی کوئی ایک فٹیج تو ہوگی نا پور امن لوگوں کی گاڑیاں دور کھڑی ہوئی ہیں اور ان کے اوپر پانی کا اور کیمیکل کا استعمال اور پھر اس کے بعد گاڑیوں کے اوپر جس میں ابھی کارپنوں نے آکے بیٹھنا ہے کھڑی گاڑیوں کے اوپر یا تو وہ آ رہی ہوں انہوں نے پولیس کو کروس کیا تو وہ وائلنس کریں گاڑیوں کو توڑ رہے ہیں بے شرموں شرم سے ڈوب مرو الیکشن میں پھر بھی تم لوگوں نے جانا ہے ہمیں پتہ ہے امام نے آپ کے اوپر کیمپن کے راستے بند کر دیئے ہیں ہمیں یہ ساری باتیں پتہ ہے لیکن ظلم اتنا کرو جتنا برداشت کر سکو